ویلکم ٹو مائی چینل زرحاب ایڈوکیشنل سینٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی کہانی گریب کسان اور اس کی کم اکل بیوی کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک گاہ میں ایک کسان اس کی بیوی اور اس کا بیٹا رہتے تھے کسان بہت ہی مہنتی تھا وہ دن بار کھیتوں میں محنت کرتا پر پھر بھی وہ اتنا ہی اناجہ ہوگا پاتا کہ اس کو اور اس کی بیوی بچوں کو دو وقت گروٹی کی نصیب ہوتی تھی وہ اس حال میں بہت خوش تھا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتا کہ اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے میں خوش ہوں پر اس کی بیوی ہر وقت نہ شکریہ کرتی رہتی کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے ہم بہت ہی گریب ہیں کسان اسے بہت سمجھاتا کہ ایسا نہیں کہتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ تو دیا ہے اللہ پاک کا شکریہ دا کرنا چاہئے یوں ہی وقت گزرتا گیا اس کسان کا پیٹا بھی اب بہت بڑا ہو گیا تھا اور وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں ان کی مدد کرنے لگ گیا تھا ایک دن معمول کے مطابق کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ اچانک حل چلاتے ہوئے کسان کے بیٹے کو ایسا لگا کہ کسی نے حل کو پکڑ لیا ہو جب وہ دیکھنے کے لئے پیچھے مڑا تو کوئی نہیں تھا اس نے مٹی میں دیکھا تو نیچے اس کو چمکتی ہوئی چیز نظر آئی اس نے گھوڑ سے دیکھا تھا وہ سونے کی انگوٹھی تھی اس نے اپنے باپ کو افاظ دی پھر دونوں باپ بیٹے سمین کو کھولنا شروع کیا تو انہیں سونے چاندی سے بڑا ہوا گھڑا ملا ان کی کشی کی کوئی انتہا نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے ہماری سون لی ہے اب ہماری گریبی قتم ہو جائے گی پر کسان نے اپنے پیٹے سے کہا کہ اس کو کھیتوں میں ہی چھپا دیتے ہیں اور جب رات ہوگی اس کو نکار کر لے جائیں گے جب رات ہوئی تو دونوں نے گھڑا نکالا اور کپڑے میں لپیٹ کر کر لے بی بی کو بتایا تو وہ کشی کہ ہمارے پاگل ہو گئی اور کہنے لگی میں اب بھی اب سب گاؤں والوں کو بتاؤں گی کہ ہم بھی اب سب سے امیر ہو گئے ہیں کسان نے سمجھایا کہ ایسا نہ کرنا ورنہ گاؤں کا چودری جو بہت ہی لالچی ہے وہ ہمیں ڈر آدم کہا کر سارا کسانہ لے لے گا سب نے کھانا وغیرہ کھایا کشی ہی اتنی تھی کہ کسی کو نید ہی نہیں آ رہی تھی جیسے تس سے رات گزری صبح ہوتے ہی کسان کھتوں میں چلا گیا اور اس کے بھی سونے چاندی کی انگوٹیاں اور جھوڑیاں پہن کر گاؤں کو اورتوں کو دکھانے نکل گئی اور سب کو بتانے لگ گئی کہ ہمارے کھتوں سے کھزانہ نکلا ہے اور اب جو ہم بھی امیر ہو گئے ہیں اور پھر کیا تھا کہ یہ بات چودے تک پہنچ گئی کھتوں میں چلا گیا اور کسان سے کہنے لگا کہ یہ بات سچ ہے کہ تمہارے کھتوں سے کھزانہ نکلا ہے اگر یہ بات سچ ہے تو وہ کھزانہ ہمارا ہے کہ تمہارے کھتوں کے ساتھ ہمارے کھت لگتے ہیں اور کھزانہ زمین کے نیچے سے چل کر تمہارے کھتوں میں آ گیا ہوگا کسان نے یہ سن کر ہم نہیں چودری صاحب آپ کو یہ کس نے کہہ دیا ہم گریب لوگ ہیں اور یہ آپ کھزانے کی بات کر رہے ہیں ہمارے کھتوں سے تو کچھ نہیں نکلا چودری بولا مچا رہی ہے کہ ہمارے خیتوں سے ایک زانہ نکلا ہے ہم امیر ہو گئے ہیں کسان نے کہا چودری صاحب وہ تو پاگل ہے اسی الڈی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہیں اگر آپ کو یہ کی نہیں تو آپ اسے خود پوچھ سکتے ہیں چودری جو بہت ہی لالچی تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں کل تمہارے گھر آؤں گا اور پھر سارے گھر کی تلاشی لوں گا یہ کہہ کر چودری ادھر سے چلا گیا پھر کسان اور اس کا بیٹا بھی اپنا کام کا ترک کر کے کو رات کا کھانا وگرہ کھایا اس کے بعد کسان اور اس کے بیٹے نے مل کر بہت ہی اکلمدی سے کام لیا اور دونوں نے مل کر گھر کی چھت میں بڑا سا سراغ بنا دیا جب کسان کی بیوی سو گئی تو گھر کی چھت سے آلو کے پکوڑے پھینکنا شروع کر دیا جس سے کسان کی بیوی اٹھ گئی اس کے بعد انہوں نے لا رنگ پھینکا اور کسان کی بیوی کو لگا کے ہمارے گھر کون کی بارش ہو رہی ہے پھر اگلی صبح جب چھوڑری اور اس کے بندے کسان کے گھر آئے تو کسان کی بیوی بولی چھوڑری صاحب آپ کو پتا ہے یہ تو ہمارے کھیتوں سے کھزانہ نکلا تھا لیکن اب اگر رات کو کھالو کے پکوڑوں کی اور کون کی بارش ہوئی چھوڑری یہ سن کر غصے سے بولا یہ تم کیا کہہ رہی ہو پاگل ہو گئی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کسان کی بیوی بولی نہیں چھوڑری صاحب میں پاگل نہیں ہو رہی میں سچ کہہ رہی ہم نے سب میں مل کر ہی پکوڑے کھائے تھے لیکن اس کے بعد کھون کی بارش ہونے لگی چھوڑری نے کسان سے کہا کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہے تھے تم اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے کسان بولا کہ صاحب ہم گریب آدمی ہیں ہم کیسے علاج کروائے لیکن ہم اس کو شہر لے کر جا رہے ہیں سنا ہے ادھر ہیراتی ہوسپیٹل ہے جس سے اس کا علاج کروائیں گے اس کے بعد وہ اگلے دن ہی صاحب سمان لے کر شہر چلے گئے اور وہاں خوشی سے رہنے لگے اور پھر کبھی بھی گاؤں واپس نہیں آئے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میرے کے دن آئے کم کو روپ رس کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ